اسلام علیکم نمستے سلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چھوٹے بچے اپنے عصیر مرگوں کے یا کسی بھی مرگیوں کے نکل بائے ہوئے ہیں ان کو کیا آپ نے فیڈ دینی ہے یا ان کی فیڈنگ کس طرح کی جائے تو سب سے بہتر رہے گا فرنس سامنے آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ انڈے اور آٹا ہیں میں ان دونوں کو آپ سے مکس کر لگتا ہوں مکس کرنے کے بعد ان کو جو بچے ہوتے ہیں ان کو صبح کا ناشتہ کراتا ہوں یعنی کہ یہ چوزے ہو گئے کچھ تیتری ہیں گینی فاؤل ہیں اس کے بچے ہیں تو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح ان کو میں کیسے فیڈ کرتا ہوں فرنس میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں انڈے آپ دیکھیں ان کو میں کرش کروں گا کرش کر کے اس کو ہم آٹے کے ساتھ مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا بانی جائے گا یہ دیکھیں فرنس ان کو میں ڈیلی یہ دالتا ہوں اور یہ کس طریقے سے بے چین ہو رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ان کو کیسے دالوں گا یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں کتنی شوق سے اس کو کھایا دیکھیں فرنس یہ دیکھیں فرنس یہ کمبرے میں کچھ رکھے رہے ہیں یہ گینی پاؤل کے بچے ہیں اور رہچوزے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں ڈالا یہ بھی کتنے شوق سے کھا رہے ہیں فرنس یہ دیکھیں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اور کچھ پچے یہ ہیں اپنے شوق سے کھا رہے ہیں ہمٹا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنس ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف آپ کو ساتھ یہ ہی تھا کہ جن بچوں کو یہ خوراک جو میں نے آپ کو بتائی ہے میں دے رہا ہوں ماشاءاللہ بلکل تندرست ہیں ٹھیک ہیں آپ کو میں نے اندور بھی دکھایا آؤٹڈور بھی دکھایا بچے تو آپ بھی اپنے جو چوزیں ہیں بے شک وہ گنی فاؤل کے ہوں یہ گنی فاؤل آپ دیکھ رہے سامنے یا مرگیوں کے ہوں اسیل ہوں دوسری مرگیوں کے ہوں ان سب کو فرنڈ آپ ناشتے کے طور پر یہ بیلی بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں پاکستان میں تو یہاں بہت زیادہ گرمی بڑھتی ہے گرمی پھیڑنے کے باوجود انڈہ ڈالنے سے بچوں کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ شروع دن سے ان کو اس خوراک پر لگا دیں میں نے تقریباً ڈی سیکنڈ سے اپنے جو چوزیں تھے ان کو اس خوراک پر لگا دیا تھا اب یہ آپ یہ دیکھیں یہ اوپن میں ہیں ماشاءاللہ کافی صحت مند ہیں چوزیں تو بس فرنڈز اب اجازت چاہوں گے تھانکیو مری مچ